اسلام علیکم میں ہوں محمد اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹسن انفو یوٹیوب چینل ویورس آج ہم بات کریں گے چھوٹے بچوں کے کان میں درد اور سوجن کے بارے میں کہ اکثر اوقات چھوٹے بچوں کے کان میں درد اور سوجن کے ساتھ اکثر اوقات پس بھی ہو جاتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے علاقے کیلئے کونسی میٹسن استعمال کرنی چاہیے اور کیا احتیاط کرنی چاہیے تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیلی بات کریں گے تو ویورس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے باتے کی نواد ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل سمجھا سکے ویورس کان کا انفیکشن بچوں اور بڑوں میں بہت عام ہے لیکن بعض انفیکشن ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی دور ہو جاتے ہیں لیکن ان کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کے بچے کے کان میں درد ہے سوجن اور پیپ ہو رہی ہے تو اس کا فوراً علاج کریں اور کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں کیونکہ کان کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے کتاہی برتنے سے بہت ساری پچیت گیاں ہو سکتی ہیں جو کہ بچے کے لئے نقصان کا بحث ہو سکتی ہیں بچوں کے کان میں انفیکشن ہونے کے کئی وجوہات ہوتی ہیں جس میں پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کان کے پردے کے پیچھے میل کے جم جانے سے کان میں انفیکشن ہونے کا امکان ہو سکتا ہے کان کا انفیکشن اس وقت ہوتا ہے جب کان میں سوزش ہو جاتی ہے یہ سوزش فسے ہوئے جراسین یا بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کان کے انفیکشن کی ایک قسم اور ٹیٹس میڈیا ہے اور یہ انفیکشن اس وقت ہوتا ہے جب کان کے پردے کے پیچھے میل جم جاتی ہے اس انفیکشن میں بچے کے کان میں سوزش اور درد بھی ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ بچوں کے کان میں درد خارش اور سوجن کی بڑی وجہ پانی بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر بچے کو نہاتے ہوئے یا کسی دوسری وجہ سے بعض وقت بچے کے کان میں پانی چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کان میں انفیکشن ہو سکتا ہے جس سے بچے کے کان میں درد سوجن اور خارش بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بچے کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے چھوٹے بچوں کو جب کان کا انفیکشن ہوتا ہے تو اس کی مختلف علامات ہوتی ہیں کیونکہ چھوٹا بچہ خود تو بتا نہیں سکتا کہ اسے کیا تکلیف ہے کیونکہ بہت سارے والدین یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے بچے کو کیا تکلیف ہے اگر بچے کے کان میں انفیکشن ہے تو ہمیں ان علامات سے پتا چل جاتا ہے کہ بچے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ بچہ کان کو بار بار ہاتھ لگاتا ہے کان کو بار بار کھیچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چڑچڑا ہو جاتا ہے سوننے میں دشواری ہوتی ہے بخار ہو جاتا ہے سننے میں دشواری ہوتی ہے تو ان علامات کی بنا پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو کان میں تکلیف ہو رہی ہے کان کا انفیکشن کی صورت میں زیادہ تار ڈاکٹرز انٹی بائٹک تجویز کرتے ہیں کیونکہ انٹی بائٹک ہی بیکٹیریا اور ویرس کو ختم کرنے کے لئے مفید ہوتے ہیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چلائیں تاکہ جلد سے جلد کان کا انفیکشن ٹھیک ہو سکے پیوز بچوں کے کان میں انفیکشن درد اور سوجن اور پیپ کے علاج کے لئے اس وقت یہاں ہمارے پاس ٹیبل پر موجود بہت ہی بہترین اور امدہ قسم کی میٹسن موجود ہے جس کے استعمال کرنے سے کان میں درد سوجن خارش اور پیپ فوراں ختم ہو جاتی ہے اگر اس میٹسن کے استعمال کے بارے میں بات کریں تو پہلے نمبر پر کیلہ ماک سیرپ جو کہ پوڈر کی شکل میں ہوتا ہے اس کو پینے کے لئے تیار کر لیں گے جیسا کہ شربت کی بوتل پر بھی تیر کا نشان لگا ہوا ہے اس نشان تک صاف پانی ڈال کر تیار کر لیں گے اگر آپ کے بچے کی عمر ایک سال ہے تو اس کو کان میں درد سوجن اور پیپ ہے تو آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں کہلہ ماک سیرپ ایک سال کے بچے کے لئے ایک چمچ صبح شام کے بنیاد پر پلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ درد اور سوجن کے لئے فیبرول سیرپ پیرسٹا مولگ ہمارے پاس موجود ہے اس سیرپ کا بھی ایک چمچ صبح دوپہر شام کی بنیاد پر پلایں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کان کے درد کے لئے لیڈو سپورن ائر ڈراپ موجود ہے جو کہ متاثرہ کان میں دو کترے صبح دوپہر شام کی بنیاد پر ڈالیں یہ میٹسن کم از کم تین دن تک ضرور پلایں اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے کی عمر دو سال سے چار سال ہے تو دو سال سے لے کر چار سال کے بچے کو بھی آپ یہی دوائی استعمال کروا سکتے ہیں دو سال سے لے کر چار سال تک کی عمر کے لئے آپ کائلا ماک سرپ کان میں درد سوجن اور پیپ کے علاقے کے لئے استعمال کروا سکتے ہیں کائلا ماک سرپ دو سال سے لے کر چار سال کے عمر کے بچے کے لئے ڈیٹھ چمچ سے دو چمچ صبح شام کی بنیاد پر پلائیں جبکہ سیبرول سرپ کان میں درد اور سوجن کے لئے دو چمچ صبح دوپہر شام کی بنیاد پر پلائیں جبکہ لیڈو سپورن کے دو کترے صبح دوپہر شام کی بنیاد پر تین دن تک ڈالتے رہیں اور یہ میٹسن بچے کو تین دن تک ضرور پلائیں تو یہ دوائی کان میں درد سوجن اور پیپ کے علاج کیلئے بہترین ہے اگر اس کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو یہ تین دوائیاں دو سو تیس روپے کی ہیں اور یہ آپ کو ہر اچھے میڈیکل سور اور فارمیسی سے آسانی کے ساتھ مر جاتی ہیں تو یہاں پر اس ویڈیو کا افتتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کی نوٹ کی جیسر آپ تک پہتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ اللہ حافظ